اسلام علیکم پروگرام دس میں خوش آمدید میں ہوں امران سلطان ناظرین انتہائی اہم معاملہ اور یہ معاملہ ہے پاکستان میں دواؤں کی قلت کا اس کو جس طریقے سے میڈیا میں رپورٹ کیا جا رہا ہے یہ بڑی زیادتی ہے کیونکہ میڈیا میں کچھ اس طرح سے یہ رپورٹ ہو رہا ہے کہ جو ہماری عدویہ ساز کمپنیاں ہیں فارمسیوٹیکل کمپنیز ہیں وہ ناجائز منافع خوری کرنے کے لیے عدویہ کی قیمتوں کو بڑھانا چاہتی ہیں اور چونکہ قیمتیں نہیں بڑھائی جاری لہٰذا اس وقت پاکستان میں ایک جو ہے ان دواؤں کی قلت ہے آج نیوز اور پروگرام دس اور بزنس ریکارڈر اس کے اوپر تواتر کے ساتھ پروگرام کر رہا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ معاملہ جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ عربابی اقتدار بلکہ اس وقت ہمارے پالیسی میں ایک عرض ہے ان کے ساتھ ساتھ عوام کو بھی پتا چلے کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے کیونکہ جو بھی پاکستان دارے ہیں جو کمرشل انٹیٹیز ہیں فارمسیوٹیکل کمپنیز بھی کمرشل انٹیٹیز ہیں ظاہر ہے کہ وہ بھی اپنے منافع کے لیے کام کر رہی ہیں لیکن یہاں پر یہ چیز انتہائی ضروری ہے جاننا کہ حالات یہاں تک پہنچے کیسے مثال کے طور پر کہا یہ جاتا ہے کہ دوہزار ایک سے لے کر اور دوہزار تیرہ تک پرائسز جو ہیں وہ منجمید رہی قیمتیں جو ہیں ان کی فکس رہی اور اس کے باوجود اگر اٹھا کے ہم دیکھیں کہ پچھلے بیس سال کی اگر بات کریں تو اس میں پاکستان میں جو افرات زر کی شرعہ ہے وہ کتنی بڑی مہنگائی کتنی بڑی ہے پاکستان میں ڈالر کتنا مہنگا ہوا اور چونکہ نائنٹی فائف پرسنٹ رو میٹیریل امپورٹ کر کے یہاں پہ ہماری جو لوکل فارمسیوٹیکل کمپنیز ہیں وہ عدویات بناتی ہیں تو ان کے لیے ان قیمتوں میں دواؤں کو فروخت کرنا یا تیار کرنا کسی بھی صورت ممکن نہیں یہ صرف یہ فارمسیوٹیکل کمپنیز نہیں بلکہ میں یا آپ بھی اگر اس طرح کا کوئی کاروبار کریں گے تو سب والی نہیں پیدا ہوتا کہ اس کاروبار کو جاری رکھا جائے اب صورتحال یہ ہے کہ تقریباً دو سو باست دوائیاں ایسی ہیں جو کہ ہارٹشپ کیسز میں گئی تھی ہارٹشپ کیسز اس سے پہلے بھی ہم نے ڈسکس کی ہے آج بھی ذرا آپ کے سامنے رکھیں گے ان قیمتوں یہ جو عدویات ہیں ان کی قیمتوں پر نظر ثانی منظور کر لی گئی تھی کیابنٹ کے اندر یہ معاملہ گیا تھا لیکن اس کے بعد بھی کیر ٹکر گورمنٹ نے بھی ان عدویات کی قیمتوں کو نہیں بڑھایا بلکہ اب آنے والی حکومت کے اوپر یہ چیز ڈال رہے ہیں جو اس میں پرابلم سب سے پہلے آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ سندھ اور پنجاب میں بلخصوص اگر سندھ اور پنجاب کی بات کریں تو یہاں پر ایک فلڈ آ گیا ایک سیلاب ہے اسمگل شدہ عدویات کا جن کی کسی قسم کی کوئی گیرنٹی نہیں ہوتی اور میں دو تین نام خالی لینا چاہوں گا اس میں جو ڈالیسز کے پیشنٹ کے زیر استعمال ہوتی ہیں خون کو پتلا کر دینے کے لیے تھن کرنے کے لیے ہیپرین کے انجکشن ہوتے ہیں اس کی جو منظور شدہ قیمت یا جو جس پرائیس کے اوپر بات کی جاری تھی تیرہ سو اکتالیس روپے یہ تیرہ سو اکتالیس روپے منظور نہیں کیے گئے اور اس نامنظوری کی وجہ سے مارکٹ میں یہی دوائی جو ہے تین ہزار روپے کی اس وقت فروغ کی جاری ہے جو کہ ٹرکی سے آ رہی ہے پھر دوسرا ریٹیلن ایک جو کہ انٹی ہائپوٹینشن ڈوز ہوتی ہے جس میں آپ کہلیں کہ جو ہائپوٹینشن پریشانی جس میں تقریبا پورا پاکستان اس وقت مبتلا ہے اور یہ ٹین ایم جی کی تیس ٹیبلٹ ہیں پانچ سو سڑ سٹھ فائی ہنڈیڈ سکسٹی سیون روپیز کی اس کی قیمت جو ہے یہ اس کے بعد ہارچپ کیسز کے بعد فائنل ہوئی یہ منظور نہیں کی جاری اور اب پانچ سو سڑ سٹھ کے بجائے یہی چیز پانچ ہزار نو سو پچاس روپے کی اسپین کی اس وقت مارکٹ میں موجود ہے تیسرا آپ کے ٹیگرل جو کہ مرگی کے پیشنٹس استعمال کرتے ہیں دو سو ایم جی کی یہ گولی پانچ سو اٹھتر روپے کا اس کا پاکٹ جو ہے وہ اس وقت مارکٹ میں تین ہزار روپے سے زائد کا بکرہ ہے انسولین اس وقت مارکٹ میں نہیں ہے بارہ سو سے پندرہ سو روپے اس کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا تو بات ساری ہے کہ اگر جو جائز جو پرائیسز کا رویشن ہے حکومت اگر وہ کر دے تو یہ جو فلڈ اس وقت آیا ہوا ہے پاکستان کے اندر اسمگل شدہ اور غیر میاری عدویات کا یہ بند ہوگا لیکن حکومت کیوں نہیں کر رہی کیوں ان کی کانوں پر جون جو ہیں نہیں رینگ رہی یہ سوال ہم اس سے پہلے کی بھی پروگرام میں بارہاں اٹھا چکے ہیں اور آج بھی اسی کے اوپر بات کریں گے کراچی سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر قیسر وحید صاحب جو کہ سابق چیئرمن ہے پی پی اے میں پاکستان فرمیسٹیکل منفیکچرر ایسوسییشن اور آپ ساتھی ساتھ سی او ہیں میڈی شور لیبورٹریز کے بہت شکریہ قیسر وحید صاحب آپ کا سب سے پہلے آج کی یہ تازہ ترین جو خبر یہ کہ آج ڈان میں ریپورٹ بھی ہوئی ہے ایک کیا چھا رہی ہے حکومت کیونکہ وزیر سہت اس وقت چیزوں کو نہیں دیکھ رہا ہے یہ دو سا باسٹ ہارڈ شپ کیسز جو ہیں وہ آلماسٹ فائنل ہو گئے تھے کیابنٹ کے اندر سے اپرویل آ گئی تھی پھر بھی یہ نہیں کر رہے اچھا سب سے پہلے تو میں مشکور ہوں آج ٹی وی کا اور آپ کا امران صاحب کہ ایک بڑا ایک اوامی مسئلہ بلکل اچھا پاکستان میں نائنٹی نائن پرسنٹ لوگ جو ہیں نینانوے فیصد لوگ جو ہیں وہ آؤٹ آ پاکٹ ایکسپینس ہوتا ہے ان کا صحت کے معاملات عدویات ہے ہاؤسپٹل ہے ڈاگناسٹک ہیں تو ڈاگناسٹک ہاؤسپٹل ڈاکٹر فیس اس کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہے جب جس کا ڈاگناسٹک والے کا چاہے وہ ریٹ پڑھا دیتا ہے ہاؤسپٹل والے جو معاملات ہیں ہمیں پتہ ہے ایک سروے کے مطابق جو کہ ایک بہت بڑے کراچی کے ہیلتھ کے ادارے جو بڑے انٹرنیشنلی ریپیوٹیبل ادارہ ہے انہوں نے ایک سروے کیا تھا تو عدویات کا جو خرچہ ہے ہیلتھ توٹل ہیلتھ کاؤسٹ میں وہ پندرہ سو سولہ فیصد ہوتا ہے یعنی ہاؤسپٹل ڈاکٹر ڈاگناسٹک اچھا دماؤں کا خرچہ ٹوٹل پندرہ فیصد ہوتا ہے اچھا اس وقت کرائیسیز جو اصل یہ ہے کہ یہ جو عدویات ہیں دو سو باسٹ دو سو چونسٹ تین سو ساڑھے تین سو اب یہ پانچ سو تک کا نمبر چلا گیا ہے جو مارکٹ میں شورٹ ہو چکی ہے یہ وہ عدویات ہیں جن کی قیمتوں یہ تمام وہ عدویات ہیں جو تیس چالیس سال پرانی عدویات ہیں ان کو ہم لیگیسی پروڈک کہتے ہیں ان کی قیمتوں کا تائین جب ڈالر ستہ روپے یا ساٹھ روپے کا تھا تو قیمتوں کا تائین ہوا تھا اب اگر ڈالر دیکھے تو ہم تین سو روپے کے قریب کھڑے ہیں انٹرنیشنل مارکٹ میں دو سناریو آ ہوئے ایک تو پیٹرول کی قیمتیں بڑی ساٹھ سے ستر فیصد عدویات ہیں جو دنیا میں بنتی ہیں وہ پیٹرولیوم پروڈک سے بنتے ہیں کاربن مولیکیول ہوتا ہے ان کا تو انٹرنیشنل مارکٹ میں جب پیٹرول بڑھا تو قیمتوں کا تامن ہے اسے روپے میٹیریل بھی وہاں پہے ہیں ان کی قیمتوں میں بڑھاتی آگتی چلی گئی پھر دوسرا سانیہ یہ ہوا کہ چائنہ میں انوائنمنٹل ایشوز آ گئے تو انہوں نے کئی روپے میٹیل بنانے بارے ادارے انوائنمنٹ کی وجہ سے انوائنمنٹل لوگ کی وجہ سے بند کر دی ہے تو جو کم ادارے رہ گئے تو انہوں نے قیمتوں کا بے تاشا اضافہ کر دیا جو میں ایک وائٹیمن ای ویٹیمن سی اس کی مثال دوں گا بہت کم قیمت پر روپے آیا کرتا تھا بڑی سستی گولیاں ہوتی تھی اب انہوں نے چار سو ڈالر پر کیجی تک کا روپے میٹیل کی قیمت بڑھا دی اچھے اب جی میں لیگیسی پروڈک کی جب بات کرتا ہوں لیگیسی پروڈک پرانی پروڈک کیمتوں کا تائیون نہ ہوا تھا آج سے چالیس سال پہلے پھر ان چالیس سالوں میں انہیں انفریشن ستر روپے والا ڈالر تین سو روپے پہ آ گیا رو میٹیل کی انٹرنیشنل مارکٹ میں کیمتیں بڑھ گئی تیسرا جو واقعہ یہ ہوا کہ جب یوکرین وار ہوئی تو اس کی وجہ سے ٹرانسپورٹیشن بہت مہنگی ہو گئی ایک تو آویلیبیلیٹی پھر پاکستان میں پچھلے دنوں ایکنومک کرائسیس آیا تو بینکوں نے ایل سی کھولنا بند کر دی اس کی وجہ سے کرائسیس آیا رو میٹیل شورٹیج ہو گئی یہ سب چیزیں ہو گئی تو پاکستان میں نورملی عدویہ ساد ادارے تین مہینے چار مہینے کا سٹوک رکھتے ہیں مٹیریل کا تو اچانک وہ ڈپلیٹ ہونا شروع ہو گیا اچانک تین سو روپے پہ ڈالر آ گیا تو انڈسٹری کے لیے بہت بڑا کرائسیز آ گیا ہم نے بہا جو بھی ہیلتھ منسٹری ہے ڈرگ ریگلٹی ٹھوٹری کو ہم نے اپروچ کیا پی پی ایم اے کی قیادت نے کہ ہم نے بتایا کہ حالات پاکستان کی جو عمام کو عدویات کا سپلائی ہے سپلائی لائن ہے وہ ڈسٹرب ہو رہی ہے اور جیسے کہ آپ نے کچھ عدویات کا ذکر بھی کیا عمران صاحب کے وہ عدویات اور لا تعداد عدویات میں گنانا شروع کروں تو وقت کا زیاں ہوگا لیکن اس مریض سے پوچھے کسی بھی آپ میڈیکل سٹور پہ فارمیسی پہ کھڑے ہو اور آپ صرف نوٹ کریں آدھا گھنٹہ کھڑے رہے ہیں تو دس سے پندرہ مریض ایسے آئیں گے جن کو دکاندار کہے گا کہ یہ دبا آویلیبل نہیں ہے ایسے آپ کھڑا رہے ہیں آدھا گھنٹہ صرف دکان پہ کھڑے رہے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں کرائسز آگیا ہے ہمارے پاکستان میں کیونکہ عمام کو بولنے کا حق نہیں ہے عمام بولتے نہیں ہیں کوئی ایسے آپ کا میڈیا ہے آپ کا ادارہ بول رہا ہے آپ کا ادارہ عمام کی ترجمانی کر رہا ہے جو کہ ایک بڑا احسن اقضام ہے میں سمجھو گا لیکن باقی ادارے شوشل میڈیا سب خاموش ہیں کہ عام مریض جن کو دور پرسپشن نا وہ ایک پرسپشن کے فرمیسیٹیکل کمپنیز جو ہیں وہ منافق کماری ہیں دیکھیں یہ جو ایک پرسپشن ہے نا اور نیریٹیو ہے یہ کریئٹ کیا گیا تھا کریئٹ کیا گیا تھا جو کہ حقیقت سے بہت دور ہے اچھا میں تھوڑا سا یہ بتاؤں کہ پاکستان میں ایک شبہ کیا گیا کہ شاید عدویہ ساد ادارے جو ہیں بہت زیادہ منافق کماتے ہیں منافق کماتے ہیں جو کہ ٹوٹل ہیلتھ کاؤس کا ایسا ہی پندرہ فیصد ہے وہ کتنا ایک منافق کمائیں گے اس ریجن میں میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اور یہ حکومت وقت کے حلب اخدار کو بہت اچھی طرح پتا ہے ڈرگ ریگولیٹری آتھارٹی میں جو لوگ بیٹھے ہوئے جو کوئی پروفیشنل لوگ ہیں چارڈر اگاؤنٹنٹ ہیں اور اس سبجیک کو بہت انہوں نے بھی ایک سروے کیا کہ پاکستان میں اگر ایپل ٹو ایپل انڈیا کی دواؤں کے ساتھ آجاتا ہوں کہ انڈیا بنگلہ دیش وہاں پہ ان کی جو ڈرگ ریگولیٹری آتھارٹس کے انڈر کتنی دواؤں کی قیمت میں جو ہے وہ مونٹر کی جاتی یا ان کو جو ہے وہ آہ میں ایک اور بیک ایک ایک چھوٹے سے بریک کی گال ہے بیڈیو پرمیشن ایک چھوٹے سے بریک نالکرین ہمارے ساتھ ہے اس وقت قیسر وعید صاحب موجود ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد پروگرام کو جانے رکھیں Welcome back جی قیسر صاحب بات ہو رہی تھی comparison ٹھیک ہے یہ مجھے بتائیے کہ انڈیا میں یا نیبرنگ میں بنگلہ دیش میں اور پاکستان میں وہاں پہ کتنی جو ایسی ڈرگز ہیں ان کے نیشنل جو ڈرگ ریگولیٹری آتھارٹی جو ہے وہ اس کو ریگولیٹ کرتی ہے اور پاکستان میں کیا ہے دیکھیں پاکستان میں سب سے پہلے تو ڈرگ ایک کا جو سیکشن ٹویلو ہے آہ فیڈل گورنمنٹ ایمپاورڈ ہے ہر دوا کی قیمت کا تعیون کرنا ہر دوا کی فیڈل گورنمنٹ فیڈل گورنمنٹ کا اختیار ہے سیکشن ٹویلو ڈرگ ایک ہے جبکہ ہمارے نیبرنگ کنٹریز میں یہ اختیار صرف جو اسنچیل اسنچیل میڈیسن انہوں نے ڈیکلیر کی ہیں اس پر ان کا اختیار انہوں نے رکھا ہے اپنے پاس تین سو کے قریب انڈیا میں ہیں ایک سو سترہ کی قریب بنگلہ دیش میں ان جو یہ اسنچیل میڈیسنٹ ہوتی ہیں جو کہ عام آدمی کے استعمال کی ہوتی اور ہر وقت مارکٹ میں موجود رہنا چاہیے ہیں ان کی قیمتوں کا تعیون فیڈل ان کی حکومت کرتی ہے جو بھی دارہ ہے انڈیا میں این پی پی اے کہتے ہیں نیشنل فارمسوکل پرائزنگ آثورٹی بنگلہ دیش میں ڈرگ ریکلٹی آثورٹی ہے ان کی یا منسٹری اور فیلت ہے وہ کرتے ہیں پاکستان میں بدقسمتی سے یہ جب نائنٹین سیمٹی سکس میں یہ ڈرگ ایک بنا تھا اس وقت شوشلیزم کا دور تھا ایک آواز تھی شوشلیزم کیمنزم تو اس وقت کا اختیار کنٹرول میکن مائنڈ سیٹ تھا دنیا اس سے بہت آگے دنیا میں اگر آپ کہیں کہیں تو عدویات کی قیمتوں پر تعایون نہیں ہے کہیں تو مارکٹ فورچز تہہ کرتی ہیں ایک کمپیرٹیو سٹیڈی بنائی گئی اور ایک دور میں یہ آواز آئی کہ ہمارے نیبرنگ جو جو ہمارا دشمن ملک ہے سو کال اس سے دواؤں کی قیمتوں کا کر لیا جائے تو جب انہوں نے اس کا تقابلی جائزہ لیا تو پتہ لگا کہ اگر تمام ایپل ٹو ایپل دواؤں کا قیمتوں پاکستان میں انڈیا کی دواؤں کی قیمتوں کے برابر ہیں تو تین گناہ دواؤں کا قیمتوں کا اضافہ کرنا پڑے گا مقابلہ برابر لانے کے لیے ہمارے پڑوسی ملک سے یہ ایک ریجسٹرڈ سروے ان کے پاس ہے اس ریجن میں اس ریجن میں ساؤت ایسٹ ایشیا میں پاکستان میں عدویات دنیا کی سستی ترین دوائیں ہیں یہ میں چیلنج کر رہا ہوں یہ ریجسٹرڈ ہے آپ کسی بھی سروے کروانے اور ایک ادارہ آئی ایم ایس اس کے مطابق بھی آپ لے سکتے ہیں تو پاکستان میں عدویات بہت سستی ہیں اور خوش قسمت ہی سے پاکستان میں کیونکہ نوجوان تقریباً ساٹھ فیصد ہیں تو عدویات کا استعمال ویسے ہی پاکستان میں وہ کم کرتے ہیں تو کچھ دوائیں کچھ بیماریاں ایسی ہیں ڈیابیٹیز ہے ہائپرٹینشن ہے کارڈیو بیسکل ڈیزیز ہیں یا منٹل ہیلتھ کے ایشیوز ہیں وہ لانگ ٹرم دوائوں کا استعمال ہوتا ہے اور وہ بہت کم ہے پاکستان خوش قسمتی سے اس لیے دوائوں کی قیمتوں کا تعیون اگر ہم صحیح طریقے سے کریں ہر سال دوائوں کے قیمتوں کا تعیون پورتا رہے ایس پر اصل میں تو اس پر ڈی ریگولیٹ ہونا چاہیے ہاں ڈی ریگولیٹ ہونا چاہیے اور جو اسنچل ہے ان کو ضرور کریں یہاں پہ جو رول ڈراب کا ہے ڈرگ ڈرگ ریگولیٹری آثورٹی میں اس کے اوپر بھی بات کرنا چاہوں گا we have نیپرا we have پیمرا اور اس کے علاوہ اوگرا ہے اس کے آپ کے ایسی سی پی ہے وہ سب بھی تو ایک ایک انڈیپنڈنٹ کام کرتے ہیں آزاد ہیں خودمختار ہیں اور اوگرا پرائیسز کو دیکھتے ہوئی ایجسمنٹ کرتی ہے نا ساری چیزیں یہاں پہ جو ڈراب ہے وہ کیوں ایک خودمختار ادارہ نہیں ہے یہ بدقسمت ہی ہے جب یہ ڈراب بن رہی تھی جب یہ ایٹین ایمینڈمنٹ آئی تو اس وقت ہم نے جو حکومت کے ساتھ میں مذاکرات کر رہا تھا اس وقت کے چیئرمن ہارڈون کالسیب میں ہارڈون کالسیب ساتھ بھی مذاکرات کر رہے تھے نرگیس سیٹی صاحبہ سیکٹری کیبنٹ تھی اور ان کے بات ہیلت کا شعبہ بھی تھا تو ان کے ساتھ ہماری یہ بات تیہ ہو گئی تھی انڈرسٹیننگ تیہ ہو گئی تھی کہ ڈراب will be an independent body یہ تیہ ہو گئی تھی پھر بدقسمتی سے یہ ہوا جیسے ہی آپ کو پتا ہے کہ بیورکریسی کے پاس جب کوئی چیز جاتی ہے تو وہ اس میں کنٹرول بیل کر سکتے ہیں اور بدقسمتی یہ ایک میری چھائیس محکمہ منسٹر فیلتھ کے پاس ہے ڈراب ایک محکمہ ہے منسٹر فیلتھ میں تو مائنڈ سیٹ کنٹرول کا آ گیا اور اس کی وجہ سے اس وقت عوام کو اصل ایشوی ہے سر مائنڈ سیٹ اگر ان لارجر انٹرسٹ آف کنٹری ان کنٹری میں نے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا لیکن یہاں تو میں اگین اگین یہ اگر تیرہ سو اکتالیس روپے کا آپ کا ہیپرین کا انجیکشن یہ اگر منظور ہو جاتی تو تیرہ سو اکتالیس روپے کی تھی اثر وائز یہ اس وقت تین آزار کا ہے یہ یہ میں اصل میں تین آزار کا یہ چار آزار کا آپ کو ہمیں یقین نہیں ہے کہ وہ صحیح بھی ہے کہ غلط ہے کیونکہ اس کا ٹیسٹ نہیں ہو رہا ہمیں نہیں پتا ہے وہ کس طرح کا ہے کیونکہ جب بھی پاکستان میں کوئی دوا ریجسٹرڈ ہوتی ہے جو ریجسٹرڈ دوا ہے اس کو مختلف مرحائل سے گزرنا پڑتا ہے اور وہ ٹیسٹ ہوتا ہے جو ادارہ اس کو بنا رہا ہوتا ہے یا امپورٹ کر رہا ہوتا ہے وہ جواب دہی ہے اس کی اونس اس اپون ڈیٹ کمپنی یا جو ادارہ اس کا اونس ہوتا ہے نا کہ دوا کی کالیٹی میار جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہیں فارموکوپیاز ہیں یو ایس پی ہے بی پی ہے اس کے مطابق وہ دوا کا میار ہوگا یہ گرنٹی ہے لیکن جب یہ دوا اسماغل جو دوایاں آ رہی ہیں جو یہ تو میں کہہ رہا ہوں اس پوری اس دوایاں ہیں اچھا یہ یہ ایک جو آپ دو سو باسٹ دواوں کی بات کر رہے ہیں جن کے ہارڈشپ کیسز جو ہیں وہ فائنل میں سے اب تو یہ پانچ چھے سو ہو گئی ہیں صاحب دو سو باسٹ پی رکھو دو سال دو سال پرانی بات ہے ٹھیک ہے دو سو باسٹ پی میں رکھتا ہوں یہ میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہارڈشپ کیس جب فائل کرتے ہیں تو اس کا پورا ڈوزیر بنتا ہے پورا ڈوزیر بنتا ہے آہ یہ مجھے بتا ہے اس میں کیا کیا چیز ہوتی ہے اس میں کیا کیا ایڈیا میں کیا ہے بانگلا دیش میں اس کے کیا ہے ساؤٹ ایشیا میں سارے کمپیرٹیو بنایا جاتی ہے اور اس کا ایوریج پرائیس کو پاکستان میں لائی جاتا ہے یعنی اگر ایک روپے دس روپے کی ہے اور ایک جگہ پانچ روپے کی ہے تو اس کو جماع کر کے اس کا ایوریج پاکستان میں دعوت کار دعوت کار اور اس کیلئے بہت بڑا ڈوزیر بنایا جاتا ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے اور اس کے اوپر جو کیبینٹ آہ اس کے اوپر ہیں اس میں صبح کی نمائندگی ہوتی ہے جب اتنا پاورفل ایک ادارہ جو فیڈرل گورنمنٹ نے خود بنایا ہوا ہے اس ادارے کی تجاویز کو جب وہ فاق میں جاتی ہے قبولیت کے لیے تو اس کو نئی قبول کیا جاتا ہے یہ پولیٹیکل موو ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ اس طرح کی چیزیں پبلک آئی واش کرنے کے لیے اور بتانے کے لیے اگر یہ پولیٹیکل موو بھی ہے اور ان لارجر انٹرسٹ آف کنٹری مین ہے تو مجھے قبول ہے بات یہ ہے کہ اگر یہ اتنا ٹائم کنزیومنگ ہے اور اتنا اس میں ایفورٹس لگتی ہیں اور اتنا ڈیلے ہے تو پھر جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائیڈ وری سمپل کیا کہیں گے جی دیکھیں میں تو کوئی سیاسی آدمی نہیں ہوں میں پروفیشنل سو آئی ویل ٹاک آباوٹ ڈی پبلک پرابلمس اس وقت مجھے نظر آتا ہے جب میں کسی بھی فامیسی پہ جاتا ہوں تو مجھے جتنا لوگوں کو تکلیف ہوتی یہ میرے اپنے جاننے والے ایٹ ایڈ ایبریج روز ہمیں کالز آتی ہیں کیونکہ میرے رشدہ دار میرے دوستوں کو بتا ہے میرا دوا ساز اداروں سے تعلق ہے تو وہ جس طرح ریکویسٹ کرتے ہیں کہ فلانی دوا نہیں ملی خدا کے لیے ہمیں ارینج کر کے تو ہمیں ارینج چلے ہم تو کچھ بنا ہی نہیں رہے نا ہم تو وہ دوا بننے ہی سکتی پاکستان انڈیا میرے خاص سے کوئی بیس ارب ڈالر کی ان کی ایکسپورٹ سے میڈیزن کی جی بیس ٹوانٹی بلین ڈالر ٹوانٹی بلین ڈالر اور پاکستان کی آرڈلی میرے ساہ ساتھ سو ملین ڈالر نہیں ٹھری ففٹی ملین ڈالر پیٹس کروڑ ڈالر پیٹس کروڑ ڈالر زیادہ نہیں ہے اچھا اب یہ مجھے بتائیے کہ ایک انڈیپینڈنٹ کیونکہ آپ لوگوں کی جو سجیشنز جا رہی ہیں وہ بھی یہ نا کہ انڈیپینڈنٹ پرائسنگ بورڈ ہو وہاں پر جو ہے وہ پروفیشنلز ہوں یہ ساری چیزیں ہوں دیکھیں بڑا آسان عل ہے اس کو کمپلیکیٹ کر دیا گیا ہے ہم ہمیشہ سے یہ کہتے ہیں کہ آپ اسنشل ڈرگ لسٹ جو ڈرائپ نے بھی اپروف کر لی ہے فیڈرل گورنمنٹ نے اپروف کر لی ہے ڈرائپ کے ڈبلی ایچو کی مطابق جو ڈبلی ایچو کی لسٹ ہے اگر اس میں ٹو فیفٹی میلی گرام کی گولی ہے تو ٹو فیفٹی میلی گرام کی گولی ڈبلی ایچو نے اپروف کی ہے اس کی کیمتوں کا تائیون ایک انڈیپینڈنٹ بورڈ کرے اور اس کو مفا کی حکومت کے پاس جانے کی کوئی زورت ہی نہیں ہے آپ مفا کی حکومت کے پاس کپیسٹی اور کمپیٹنس بھی شاید نہ ہو کیوں ان کو کیا پتا کہ انٹرنیشنل مارکٹ میں یہ قیمت رومٹیل کی کیا ہے مینیفیکٹنگ کاسٹ کیا ہے مارکٹ فورسز ڈیسائیڈ میں یہی کہہ رہا ہوں پرابلم یہ ہوا کہ چالیس سال پہلے کی پرانی دبا جو ستر روپے کا جب ڈالر تھا یا ساٹھ روپے کا یا پچاس روپے کا اب جب تین سو روپے کا ڈالر ہو گیا آپ کمپیٹیو کریں گے کہ میں دبا کی قیمت کو دو سو فیصد کیسے بڑھاؤں کیا ایمپیکٹ پڑا جو ملٹائی نیشنل میرے خال سے ایک زمانے میں کتنی تیس پیتیس تھی پاکستان میں چالیس پچاس تھی جناب چالیس پچاس تھی اب تو چار رہ گئی ہیں چار رہ گئی ہیں چار رہ گئی ہیں سب بھاگ گیا اور پرابلم یہی ہے سب بھاگ گیا اور اصل میں کیا دیکھیں اس وقت تھری بلین ڈالر کی ایمپورٹ سبسٹویشن کر رہے ہیں یعنی اگر پاکستان کے تمام دواساز ادارے بند ہو جائیں اور ایمپورٹ کرنے پڑے گی تھری بلین ڈالر کی پاکستان کو عدویات ایمپورٹ کرنے پڑے گی کیا پاکستان تھری بلین ڈالر کی دوا ایمپورٹ کر سکتا ہے افورٹ کر سکتا ہے انڈر دس فینینشل کرنچ این کرایسیس تو ہم تو پاکستان یہ امام کی مدد کریں تو سبسٹی دوای دے رہے ہیں ٹھیک ہے 95% پاکستان میں دواوں کی جو ضرورت ہے وہ نیشنل فارماسٹویٹکل کمپنیاں پوری کر رہے ہیں اگر اب یہ ایمپورٹ سبسٹویشن کی ہم کر رہے ہیں اور اگر یہ ایمپورٹ کرنے پڑ گئی تو اس وقت کیا کرائیسیز آئے گا اور وہ قیمتوں کے کیا تائیون ہوئے ہیں خالد مزبہ صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا آپ پیچیرمن ہے پی پی ہمیں پاکستان فارماسٹویٹکل منسوسیشن بہت شکریہ خالد صاحب یہ حالات تو اس وقت کنٹرول میں نہیں ہیں حکومت کی لگ رہا ہے ترجیح میں نہیں ہیں جو آپ کے ہارڈشپ کیسز ہیں جن کی دوائیں جن کی ریوائز ہونا کیابنٹ سے منظور ہو گیا تھا اگر ان تیرہ سو اکتالیس روپے کی دوائیں تینہ زار روپے میں بلک مارکٹ میں ہیں جو پانچ سو سرسٹھ روپے کی ریٹیلین ہے وہ پانچ ہزار نو سو پچاس روپے کی بلک مارکٹ میں ہیں اور انسلین مارکٹ سے غائب ہے اور ٹیگرل مرگی کے مرض میں جو استعمال ہوتی ہے پانچ سو اٹھتر روپے کی جو پیکٹ ہے وہ تین ہزار روپے میں ہے یہ کدھر جا رہا ہے پاکستان اور پاکستان میں یہ میں تو پولیسی میکرز کی بات کروں گا وہ کیا کر رہے ہیں یہاں پر جی امران بھائی تینکیو وری مچ فور ہائلیٹنگ دیس ایپورٹنڈ ایشو کے ساتھ وقت رہا ہے کہ وہ مصلا ہی ہے اگر انسلی پر رہے ہیں ہم سے بہترین پر گھر ہیں براہ ہے کہ انسلی میں ہے کہ نوی چکریمینز ہیں لیکن ایک ایسر پیدا ہے لیکن اینویسی بھی 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 برگو سبا بہترین پر گر and then he'll decide کہ یہ policy کی implementation کیسی ہے اگر policy کی implementation ہی نہیں ہو رہی تو اس policy کا کیا خاص فائدہ ہے کوئی خاص فائدہ تو نہیں ہے why will any investor آپ multinationals کی بات کر رہے تھے 1976 کی جس طرح ہم بات کی کیسر صاحب نے 1976 کے مطابق یہ قانون ٹھیک تھا اس محول کے مطابق تھا اس دنیا کے مطابق تھا دنیا in the last 48th year ہم آگئے ہیں 2024 میں دنیا چینج ہو چکی ہے دنیا develop ہو چکی ہے دنیا میں سسٹمز فرق ہو چکے ہیں دنیا میں regularity mechanisms چینج ہو چکے ہیں فائنلی 2018 میں جب ہم نے ایک pricing policy بنائی ہی لی consensus policy بنی all stakeholders, government, industry healthcare commissions, courts of law were involved in it جب بنائی لی تو ہم نے اس پہ implementation نہیں کی ٹھیک ہے policy جو بھی آتی ہے there is always room for improvement لیکن یہ کس قسم کا کام ہے کہ دو سال سوا کا شکار ہیں جو کہ approved ہیں as per the detailed dossier جیسے کیسر ویش شیخ صاحب نے بتایا and number two اس میں problem یہ ہے کہ اگر وہ التوا کا شکار ہیں اور policy پہ implementation نہیں ہو رہی تو اس کے repercussion تو آنے ہیں اور اس کے repercussion یہ آ رہے ہیں کہ multi nationals بھی جا رہی ہیں investment بھی lose کر رہی ہیں and more i think most critical we are losing on exports جب ہم local دودویات نہیں بنائیں گے تو ہم export کیسے کریں گے ٹھیک ہے آ جاتا ہوں میں اور بھی چیزیں آپ سے discuss کرنی ہے ہمارے ساتھ ناریل انسپرکٹ ڈاکٹر قیسر وعید بھی موجود ہیں اور خالد مزبہ بھی موجود ہیں ایک چھوٹے سے break کی گال ہے break کے بعد پروگرام کو آگے لیکی Welcome back ویسے ہم بات کر رہے ہیں 4G اور 5G ایرہ میں جانے کی technology کی اور پاکستان میں پتہ نہیں آج کل اچھانک کیا ہو رہے کہ internet connectivity یہ ہے وہ بڑی متاثر ہو رہی ہے خالد مزبہ صاحب chairman پی پی ایم اے break سے پہلے ہمارے ساتھ موجود تھے skype پہ لیکن اب connectivity نہیں رہی telephone line پہ ہمارے ساتھ موجود ہے مزبہ صاحب یہ موجودہ جو حالات ہیں اب آپ لوگ مجبور ہو گئے ہیں کہ اس پورے معاملے کو SIFC کے تناظر میں لے کر جائے جائے وہاں پر اس کو دیکھا جائے تو تب ہی شاید کوئی خیر کا رستہ نکلے دیکھیں امران بھائی اس میں issue unfortunate ہے کہ جب ہماری پوری کابینہ موجود ہے ہماری health ministry موجود ہے ہمارا health کا department موجود ہے کہ اس قسم کے معاملات جو معاملات جو دنیا میں بڑے اچھے طریقے سے regulatory authorities خود بخود حل کر لیتی ہیں اس کے لئے ہمیں SIFC کے لیول پر effort کرنی پاڑی ہے because this is a critical industry why do we say it's a critical industry because دیکھیں اگر خودانہ خواستہ COVID-19 کی طرح کوئی pandemic آتا ہے کوئی earthquake آتا ہے کوئی flood آتا ہے کوئی خودانہ خواستہ catastrophe آتی ہے اگر آپ کے دوائیاں یہ available نہیں ہوں گی تو آپ کیسے اس کو fight کریں گے لیکن دوائی یہ ایک ایسی چیز ہے ہمیشہ کہتے ہیں جو آپ کو اس وقت ضرورت ہے جس وقت آپ کو کہہ دیے جائے کہ آپ نے کھانی ہے یہ ایسے نہیں ہے کہ میں روزہ رکھ لوں اور میں آٹھ کھنٹے بعد دوائی کھا لوں گا وہ کام نہیں ہوگا جو خاص طور پر urgent critical needs ہیں operations related medicines ہیں وہ اگر اس وقت available نہیں ہوں گی تو خدا نہ خواستہ patient کا کیا بنے گا doctors کیا کریں گے اسی ملہبوری کے تحت ہم نے ایسا ہی FC کو پھر approach کیا کہ sir this is a very important and critical industry and it has the export potential آپ نے انڈیا کی بات کی انڈیا is exporting worth 28 billion dollars in the last 12 months 28 billion dollars کی 28 ارب ڈالر کی ان کی export ہوئی ہے 12 مہنوں میں عدویات کی اور اس میں سے 20 ارب ڈالر فنش دوائی ہے اور 8 ارب ڈالر صرف حام مال ہے اگر ہم نے وہ چیز دیکھنی ہے اور ہم نے اس ملک میں بہتری لانی ہے ہم نے investment لانی ہے ہم نے export لانی ہے تو جب تک آپ انڈسٹری کو ایک auto پہ نہیں چلائیں گے جس طرح دنیا آپ چلی گئے ایکسپورٹ شروع کی تھی they were not net exporter of raw material they were net importer of raw materials that is not the problem دیکھیں آپ کی آپ کی expertise کس میں ہے ہمارے ملکی expertise ہے drugs by way of formulation میں ہم raw materials مغاتے ہیں اس کو formulate کرتے ہیں اور دوا کو بیجھتے ہیں this is an expertise اگر ہماری expertise formulation میں ہے تو کریں دیکھیں اتنے اگزمپل موجود ہیں bangladesh is not a cotton producing country it is one of the biggest exporter of cotton value edit کی طرف ہیں exactly تو ہم بھی خاموال لے کے value addition جب کر سکتے ہیں اگر ہم ساٹھ موالک میں ایک سپورٹ کر رہے ہیں ہم اس کو کیوں نہیں بڑھا سکتے ہیں بلکل بڑھا سکتے ہیں ہم انہی حالات میں ہوتے ہوئے انہی raw materials کی import میں کرتے ہوئے ہی وہ بڑھا رہے ہیں نا تو ہم اب کیوں نہیں فردر اس کو بڑھا سکتے ہیں لیکن وہ تب ہی possible ہے نا جب سر میں پوائنٹ اس کے جو بات آپ مجھے سمجھا رہے ہیں اس نیشنل ٹی وی پہ پورے پاکستان کو سمجھا رہے ہیں پولیسی میکرز کیوں نہیں سمجھ رہیں یہ پولیسی میکرز سمجھتے ہیں امران بھائی they understand this they are very learned people ہمارے جو بیروکراتک سیٹ اپ ہے ڈی ایم جی گروپ ہے they are very experts in the field that they are ان کی بڑی learning ہے they are learned people similarly ہمارے جو ministers cabinet collective ان کی بسکل اچھی ہے وہ وہاں پر آکے ان کی تھوڑی سی reluctance کیا کافی reluctance آ جاتی ہے کہ this will make bad news the problem is policy is wrong why are they trying to regulate everything under the sky in پاکستان it's not possible it's simply not possible دنیا میں کوئی ایک example دے دیا جائے جہاں پر policies اس طرح کی ہوں جیسی پاکستان ہوتا ہے انویسمنٹ آتی نمبر ٹو فائدہ کیا ہوتا ہے competition میں پرائیس آٹومیٹیکلی اس بیسٹ میکنیزم دی ورل کہ آپ کمپوٹیشن کریئیٹ کریں مارکیٹ میں خود با خود کمپوٹیشن سے چیزیں تیعہ ہوتی ہیں اگر آپ ایک اگزمپل لینا جائیں پاکستان میں کامیاب اگزمپل تو وہ موٹر سائیکلز اور گاڑیوں کا ہے ایک زمانے میں ایک یا دو کمپنیاں ہوتی تھی وہ اپنی مرضی کی قیمت لیتی تھی جون جو اس سیکٹر میں انویسمنٹ آئی ہے آپ کو روڈز پر خود نظر آتا ہے کہ کس برینڈ کی موٹر سائیکلز اور گاڑیاں نظر آرہی ہیں جو کہ نئے برینڈ ہیں کیوں کیونکہ انہوں نے بہتر اور بہتر قیمت پر بہتر چیز دی ہے جب تک آپ کمپیٹیشن کے لیے انویرمنٹ نہیں بنائیں گے لوگ انویسمنٹ نہیں کریں گے کمپیٹیشن کریئٹ نہیں ہوگا نہ صرف آپ کی دوائیوں کی ایویلیبیلیٹی بہتر نہیں ہوگی یہ جو گورنمنٹ اور تمام کی تمام ڈرگ پرائیس جو کنٹرل کرنے کو پر بیٹھی دیکھیں ہم انسانی صحت کی بات کر رہے ہیں پرائیم ہے اوبجیکٹیو پاکستان میں جو جی ڈی پی پی سی سی خرچ کرتے ہیں جو ایویلیس ریجن is ڈی لویس میں جیسے پاکستان میں صحت کے بجٹ اور وہ کے جو ریجن میں سب سے کم ہے 38 ڈالر پر کیپٹا ایکس پی پاکستان پر جو کہ لویس دی ریجن لویس دی ریجن اس کے باوجود پاکستان میں آپ دیکھیں کہ مورٹیلیٹی ریٹ آؤٹ آسپیٹل پاکستانی میڈیسن is دی لویس ریجن یہ کمپیٹیو سٹیڈیز ہیں کہ اسپطالوں میں پاکستانی دوائیاں استعمال ہوتی ہیں مورٹیلیٹی ریٹ بہت کم ہے ہم ایکسپورٹ کی بات نہیں کرتے ہیں ہمیں پہلے فکر کرنی چاہیے پاکستانی عوام کی کیا پاکستانی عوام کو پاکستان کے مریضوں کو وہ تمام عدویات ملنی چاہیے جو ان کا رائٹ ہے آرٹیکل ایک ٹین سارے کانسٹیٹوشن کو آپ پڑھ لے ہمان رائٹ کے جتنے بھی فیکٹر ہیں کانسٹیوشن میں یہ تو عوام کا حق ہے کیا ہم عوام کے حق دے رہے ہیں کیا یہ اسٹیٹ عوام کو حق دے رہی ہے میرے خیال میں اس میں بہت بڑا سوال یہ نشان ہے کہ بنیادی جو ہے ہم اسٹیٹ کو یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں سبسیڈی دیں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمارے ٹیکسز کم کریں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں کوئی ایڈ دیں ہمیں صرف کام کرنے دیں حق ہے ہمیں کرنے عوام کو عدویات پہنچانے دیں خالد صاحب وہ جو پولٹیکلی کمپرمائیس ہوتے نا ہم چلتے ہیں تو وہ حاتمتائی کی قبر پہ بھی لات مارتے اور ہم جناب وہ صحت سہولت کارڈ اور ہیلت انشورنس جس میں آپ اویل کریں نہ کریں گورمنٹ نے اس انشورنس کمپنی کو پریمیم دینا ہے اور اس کے بعد آپ افورٹ کر سکے نہ کر سکے وہ پولیسی چلنی ہے یہ ساری چیزیں ہم لوگ کرتے ہیں جو کرنے اکبالے کام ہے وہ نہیں کرنے دیکھیں امران بی یہ کامیاب ایک پاکستان میں کچھ عرصے رہا بھی ہے دوزار آٹھ کی گورنیٹ میں دوزار پیرہ گورنیٹ پنجاب میں شباز شریف صاحب نے شروع کیا گورنیٹ ہسپتالوں میں دوائیوں کو فری لی اویلی کیا جائے کسر وحید شیخ صاحب کے اپنا بجٹ پڑھائے اگر ہم سستی روٹی دے سکتے ہیں اگر ہم فری بجلی کے یونٹ دے سکتے ہیں تو ہم سستی دوائی عوام کے لیے سرکاری حضرت میں بہت شکریہ خالد مزمہ چیئرمن پاکستان فرمیسیٹیکل منفیکچررز اسوسییشن اور فرمو چیئرمن ڈاکر قیسر ویج صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے اس سلسلے میں اسی پروگرام تین چار پروگرام کر چکے ہیں اور آئندہ بھی کریں گے اور اس لیے کریں گے کہ یہ انتہائی ضروری ہے پاکستان کی عوام کو یہ جان جن دواؤں کی قیمت میں محض سو دو سو روپے اضافہ ہو سکتا ہے وہ اضافہ نہ ہونے کی وجہ سے ان کو ہزار دو ہزار اور اس سے کہیں زیادہ مہنگی دوائیں مل رہی ہیں بلکہ وہ سمگل ہیں جن کی کوئی گیرنٹی موسیقی